السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد و نصدی و نسلیم على رسولِ الکریم اما بعد تعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاون وردر وطقوی و لا تعاون ورحثم وردوان محترم صاحب حضرات ہم سانیہ جڑا والا کی مکمل طور پر مضمت کرتے ہیں اور ساری دنیا ہی مضمت کرتی ہے اور ہم اس لیے مضمت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کا پچھلے دنوں دی بیو آفز میں ایک میٹن گئی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت خط ایک پڑھ کے سنایا گیا مساجد ان کے لیے کھول دیں اور ان نے کہا اور بلکہ پورا تحفظ فرام کیا ہے ایل ادیس مساجد میں اور کہا کہ آپ اپنی عبادت بھی ہماری مساجد میں کر سکتے ہیں یہ بھی ایک مسلمانوں کا بہت بڑا کارنامہ ہے یہ ممولی بات نہیں ہے ہم اپنے اہل کتاب مسیح بھائیوں سے یہ کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہما وقت ہر قیمت پر آپ کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارا تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے ہم سارے ذمہ دار لوگ ہیں یہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان جو ہے کسی مسیبت میں ہو تو آپ کہیں جی مجھے کیا غرض ہے اور ہم کہیں کوئی ہمارا مسیح بھائی کسی مسیبت میں ہوتے ہیں ہم کہاں کہ ہمیں کیا غرض ہے نہیں غرض ہے ہمیں ہم سب آدم کی اولاد ہیں سب آدم کے بیٹے ہیں اور سارے انسان ہیں قرآن کیا کہتا ہے اگر کسی آدمی نے ایک انسان کو قتل کیا تو اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہے یہاں مسلک کا معاملہ نہیں مذہب کا معاملہ نہیں انسانیت کا معاملہ ہے اور اگر کسی ایک انسان کی زندگی بچائی تو اس نے پوری کائنات کے انسانوں کی زندگی بچائی ہے ہمیں مل کر رہنا ہے یہ ہمارا ملک ہے اور سازشیں کرنے والے کر رہے ہیں زیرک لوگ بھی اس ملک میں موجود ہیں جو سمجھتے ہیں کہ کیسے ان کو رکھا جائے اور الحمدللہ ہم تمام مذہب جو خاص کر کے اہل اسلام ہیں وہ سارے کے سارے آپ کی پشت پر کھڑے ہیں کندے کے ساتھ کندہ میں لاکر کھڑے ہیں آپ کی باب گاں کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے اور اللہ کرے کبھی بھی آپ پر کوئی آنچ نہ آئے کوئی تکلیف نہ آئے آپ کی تکلیف ہماری تکلیف ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابُ الْمُبِينَ